سر کے بعد مجھے قطن ضرورت نہیں تھی کہ سر آئے اور پھر اس کے بعد میں آؤں لیکن سر کی فرمائش ہے تو سر آنکھو پڑ پیارے بچوں آپ میں سے بہت سے لوگ سر مرزا کو نہیں جانتے اور بہت سے لوگ جانتے ہیں اور اتنی بڑی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں تو آپ لوگوں کو اس کا حساس ہو اکثر و بیشتر میں آپ کی کلاسوں میں بتکتے رہتا ہوں کہ کچھ پرسنلٹی جن کو کہ ہم کبھی بھی نہیں بھون سکتے سر مرتضی نے اپنے والد صاحب کے ساتھ سفر کا آغاز کیا تھا سید شرف حسین شاہ آج اس دنیا میں نہیں ہیں ہم سب ان کے لئے دعا گویں اللہ تعالیٰ ان کو جنت و فردوس میں عالی مقام عطا فرمائے تو انہوں نے اپنے بچوں کو ایک گائیڈ لائن دی اور وہ گائیڈ لائن تھی ایڈیوکیشن دی اور الحمدللہ ماشاءاللہ آج ان کی جنریشن جو ہے اس مقام پر ہے کہ کوئی بھی اس مقام پر آنے کے لئے بہت تغطہ کرتا ہے کہ کاش مجھے بھی یہ مقام مل جائے سید مرتضی حسین شاہ شیرازی نے ایڈیوکیشن کی دنیا میں وہ مقام حاصل کیا ہے آج سر کا نام جانا جاتا ہے پورے سن کے اندر آل سن پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالیج اسوسییشن کے سر وائس چیرمن ہے اور آپ کو ففر ہونا چاہیے کہ ملت اسکول کے بانی بھی یہی ہے آپ کے درمیان ہے اور میں خصوصی طور پر ذکر کروں گا اسپیشلی سکس ٹو میٹری کے بچوں سے کہ آپ لوگوں نے سینٹس کا نام سنا ہوگا پڑھتے بھی رہے ہوں گے ابن الحسم کا نام سنا ہوگا ابو رحین البیرونی کا نام سنا ہوگا اس کے بعد مسلمان سینٹس کے آن ایک دور ختم ہوگیا اور سارے سینٹس جو تھے یورپ اور امریکہ سے آنے شروع ہوگئے میں آپ کے لئے بتانا چاہوں گا کہ اسی بیلڈنگ میں رہنے والی شخصیت اور نہ صرف پاکستان بلکہ بیرونی دنیا میں بہت جانا مانا نام ہے اور میں آپ کو اگر کہوں گا کہ ان کا نام اگر آپ گوگل پر سرچ کریں تو ان کے پورے پورٹ فولیو اور پروفائل کے ساتھ ان کا نام موجود ہوگا میں جیسے شخصیت کا ذکر کر رہا ہوں اس نے آج پاکستان کے اندر نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون نے پاکستان بہت بڑا کام کرنا مان جانتی ہے اور آئل اگستی کی سنت کے اندر میں آپ کو آسان الفاظ میں بتاتا ہوں کہ آئل پروفائل کرنے کے لیے جو کیمیکل اور ایسٹس آتے تھے وہ باہر سے آتے تھے اور ان کے اندر پھر بھی کتنا 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 صافت رہ جاتی تھی تو جن شخصیت کا میں نام لے رہوں وہ یونیورسٹی آف جانب شورو کیمیسٹی کے ایکسیلنسی کے ڈائریکٹر ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر سید طفیل حسن چار شیرازی سر برزا کے بڑے بھائی ہیں اور میری خواہشتی کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہوتے لیکن پیارے بچوں آپ لوگوں کو ان سے سیکھنا چاہیے کہ ایسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے اور انہوں نے صرف اور صرف یہ اپنی کامیابی کی بنیاد پر حاصل کی اپنے والدین کے خدمت کر کے اپنے والدین سے محبت کر کے اور دوسری چیز ان کی کامیابی کا راز ان کے اندر اچھ اور ان کے ساری ہے تو پیارے بچوں میں چاہوں گا کہ پروفیسر ڈاکٹر سید طفیل حسن چار شیرازی کے لیے بھرپور تالیا یہ وہ شخصیت نے ہمیشہ پاکستان کی لیے کامیابی کیا ہے آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاؤں کہ کینیڈا اور گورنمنٹ نے ان کو لائف ٹائم ویڈ ہیس فیبلی وہاں پہ رہنے کی اور کام کرنے کی پرمیشن دیتی کینیڈا ایسی کسی کو دعوت نہیں دیتا ہے لیکن سید طفیل حسن چار شیرازی کو انہوں نے دعوت دیتی ہے آپ ہمارے ساتھ ہماری کنٹری میں آکے کام کریں لیکن سر نے انکار کر دیا کیوں اس کے پیچھے وجہ جاتی کہ آئیم پرولڈ آف پاکستان سر پاکستان کے لیے سر نے کہا کہ میں صرف اور صرف میرا جینا برنا پاکستان کے لیے تو سر نے یہ سیکریفائز کیا تو آپ لوگوں میں سے یہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ سر طفیل حسن چار شیرازی سید مرزوزاول حسن چار شیرازی جیسی شخصیت آپ لوگوں کو بننا ہے تو پیارے بچوات یوم میں آزادی چود آگز کا دن ہے اس کو ہم نے بھرپور طریقے پر سیلیبریٹ کرنا ہے باجے بجا کر اور یہ صرف جھنڈے لہرہ کر اس طرح سے نہیں ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے جن لوگوں نے پاکستان بنانے میں قربانیاں دی تھی ان کی قربانیوں کو یاد کر کے اور پاکستان کے بارے میں جتنی ہسٹری ہمیں آ سکتی ہم سیکھ سکتے ہم سیکھیں اور یہاں پہ کس تعلیم ادارے میں آپ کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد ہے ایڈیوکیشن لینا آپ کے سید مرتضی علیہ شاہ شیرازی نے بہترین سٹاف یہاں پہ آپ کے لئے رکھا ہے اس سٹاف سے استفادہ حاصل کرنا آپ تمام لوگوں کا فرض ہے یہ ریگولر ایکٹیوٹیز کو بھول جائیں اور صرف اور صرف اپنی تعلیم پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں شکریہ